وزیراعظم شہباز شریف نے میریٹ پر دس لاکھ طلبہ کو سمارٹ فونز دینے کا اعلان کر دیا اسلام آباد میں عالمی یومی نوجوانان پر منقضہ تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اے آئی آج کے دور میں تعلیم کا جدید ترین ہتھیار ہے اس طرح آئی ٹی کی تعلیم بھی ہے میں چین گیا اور دیکھا تو چین کی ترقی نے چودہ طبق روشن کر دیئے پاکستان کو بنانے کے لیے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا ہم تمام تر اخراجات ختم کر کے یہ وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے انہوں نے کہا کہ دانش سکول میں موجود بچوں کا تعلق غربت والے طبقے سے ہے یہاں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جنہیں بچوں کی شادی کے لیے کرز لینا پڑتا ہے اور وہ اسے اتار نہیں پاتے دوسری جانبی ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ہاں شادیاں پر انہیں ملک ہوتی ہیں یہاں مساوات نہیں یہ طبقاتی کشمکش ہے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو اگر صحیح وسائل فرہام کیے تو وہ ملک کو ترقی آفتہ بنا دیں گے اسی لیے لیپ ٹاپ سکیم جاری ہے آج اعلان کرتا ہوں کہ دس لاکھ طلبہ و طلبہات کو میرٹ پر سمارٹ فونز فرہام کریں گے تاکہ وہ ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں انہوں نے مزید بتایا کہ اس طرح ایک ہزار گریجویٹ بچوں کو ذرات کی جدید تعلیم کے لیے چین بھیج رہا ہوں آئی ٹی کے میدان میں ہواوی کمپنی سے معاہدہ کیا ہے وہ سالانہ دو لاکھ بچوں کو تربیت فرہام کرے گی سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کی بنیاد پر نوجوانوں کو اداروں کا مالک بنانے کی غرض سے بینکوں سے کرز دلوائے جائے گا بجٹ میں یہ پروگرام رکھا ہے اس موقع پر انہوں نے نیزہ بازی کی قومی ہیرو عرشد ندیم کے لیے پورے حال کو تعلیہ بجانے کا کہا جس پر حال تعلیوں سے گونج اٹھا انہوں نے حال میں موجود ہاکی کے کھلاریوں سے بھی کہا کہ حاکی کے کھیل کو دوبارہ سے واپس بلندیوں پر لانے کے لیے کام کیا جائے گا دریستان انہوں نے کامن ویلت یوت الائنس کا افتداء کر دیا